تو ہیلو دوستوں آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں چینسو مین اینیمے کو جس میں ہم کچھ اچھا اور بورے ڈیویلز کو دیکھیں گے اس اینیمے کی کہانی ہمارے مین کریکٹر ڈینجی کے آس پاس گھومتی ہے چینسو مین کا پہلے اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اور ہمیں ایک سنسان جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہمارا مین کریکٹر ڈینجی سو رہا ہوتا ہے تب وہ جاگ جاتا ہے اور اس کے جاگنے کے بعد وہ سٹی کی طرف جانے لگتا ہے اور چلتے چلتے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا کرزہ ہے جسے چکانے کے لئے وہ لکڑیاں کٹتا ہے اور بورے ڈیویلز کو مارتا ہے تب ہمیں اس کے ساتھ ایک ڈیویل ڈاگ دکھائے جاتا ہے جس کا نام پوچیتا ہوتا ہے تب پوچیتا اسے بھونک کر کہتا ہے کہ ان کے آس پاس کوئی ڈیویل ہے تب ڈینجی پوچیتا کی مدد سے اس ڈیویل کو مار دیتا ہے کیونکہ پوچیتا کی سر پر ایک چینسو لگا ہوتا ہے تب ڈینجی اس مرے وڈیویل کو لے کر ایک بڑے آدمی کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اسے اس بڑے آدمی کو بیش دیتا ہے جس کے بدلے اسے کچھ پیسے مل جاتے ہیں اس کے بعد ڈینجی سٹی میں پہنچ جاتا ہے سٹی میں پہنچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان پیسوں سے اس کا کچھ دن کا خرچہ نکل جائے گا اور اس کے آج کا کھانے کا پربند بھی ہو جائے گا تب ہمیں ایک کار میں وہ بڑا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی دکھایا جاتا ہے جو اس بڑے سے کہتا ہے کہ کیا یہ ڈیویل کو مارنے کیلئے ٹھیک آدمی ہے تب وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ ہاں یہ باقی ڈیویل ہنٹر سے اچھا ہے اور وہ دونوں ڈینجی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنی کار کو ڈینجی کے بگل میں روک دیتے ہیں تب وہ آدمی ڈینجی سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے ہاتھ میں رکھی سگریٹ کو نگل جاؤگے تو میں تمہیں سو یین دوں گا تب ڈینجی اس سگریٹ کو اپنے موں میں ڈال دیتا ہے تب وہ آدمی ڈینجی کو سو یین دے دیتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ڈینجی وہ سگریٹ کو موں سے بار نکالتا ہے اور وہ بھی پوچیتوں کے ساتھ کچھ سمان لے کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اور پوچیتوں بریٹ کھا رہے ہوتے ہیں تب ڈینجی پوچیتوں سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک بار ڈیٹ پر جانا ہے اور میں بھی ایک گل فرنڈ چاہتا ہوں اس کے بعد ہمیں پاسٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈینجی ایک قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بگل میں ایک کار ہوتی ہے جس میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے تک نہیں دیے تو میں تمہیں مار دوں گا اور اس کے بعد وہ بڑا آدمی کار لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ڈینجی کو ایک پیڑ کے پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک ڈیویل ڈاگ اس کی طرف آ رہا ہے تب ڈینجی ڈر جاتا ہے اور ڈاگ سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو آ جاؤ تو مجھے مار دو پر کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ ڈاگ بھی گھائل ہوتا ہے تب ڈینجی کہتا ہے کہ جلدی سے میرے پاس آو اور مجھے بائٹ کرو کیونکہ میرا کھون تمہیں ہیل کر دے گا تب وہ ڈاگ ڈینجی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بائٹ کر دیتا ہے تب ڈینجی اس ڈاگ سے کہتا ہے کہ آج ہم ایک کانٹریکٹ سائن کریں گے جس میں میں تمہاری اس دنیا میں رکشہ کروں گا اور تم مجھے فیور کرو گے اس کے بعد ہمیں پریزنٹ میں ڈینجی اور پوچیتا دکھائے جاتے ہیں جہاں پر وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے دروازے پر وہ بڑا آدمی آتا ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک ڈیول ملائے جلدی سے میرے ساتھ چلو اور اس ڈیول کو مار دو تب ڈینجی اور پوچیتا اس بڑے آدمی کے کار میں اس ڈیول کو مارنے کے لئے چلے جاتے ہیں تب وہ بڑا آدمی انہیں ایک سنسان فیکٹری میں لے جاتا ہے جہاں پر ڈینجی اس بڑے آدمی کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس بڑے آدمی سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں وشواس ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیول ہے مجھے یہاں کسی کہونے کا احساس نہیں ہو رہا ہے تب وہ بڑا آدمی رک جاتا ہے اور ڈینجی سے کہتا ہے کہ تم نے میرے لئے بہت سالوں سے ایمانداری سے کام کیا ہے پر اب بہت ہو چکا ہے اتنے میں ہی ڈینجی کے پیچھے ایک زومبی ڈیول آ جاتا ہے جو ڈینجی کے آر پار ایک تلوار گسا دیتا ہے جس سے ڈینجی گھائل ہو جاتا ہے تب وہ بڑا آدمی ایک ڈیول کے روپ میں بدلنے لگتا ہے اور ڈینجی سے کہتا ہے کہ مجھے اور پیسہ چاہیے اور میں بہت سٹرونگ ہونا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے ڈیول کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائنٹ کیا ہے جس میں میں سارے ڈیول آنٹر کو مات دوں گا تب وہاں پر بہت سارے زومبی ڈیول ڈینجی کے پاس آنے لگتے ہیں تب ڈینجی وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر گھائل ہونے کی وجہ سے ڈینجی اور پوچیتا وہاں سے بھاگ نہیں پاتے ہیں اور ایک زومبی ڈیول ڈینجی کے پیچھے ایک اور تلوار مات دیتا ہے جس سے ڈینجی نیچے گر جاتا ہے اور سارے زومبی ڈیول ڈینجی کو گھیر لیتے ہیں اور اسے مات دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک گوڑا دن دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈینجی کے سیر ہاتھ اور سارے باڈی پارٹ الگ الگ پڑے ہوتے ہیں تب ڈینجی کے سر سے کچھ خون پوچیتوں کے مو پر گرتا ہے جس سے پوچیتوں کو ہوش آ جاتا ہے اور اسے پاسٹ میں یاد آتا ہے کہ ڈینجی نے اسے کہا تھا کہ اس کی موت 90% کسی ڈیول کے ہاتھوں ہی ہوگی جب اس کی موت ہوتے ہو تم اس کی باڈی پر قبضہ کر سکتے ہو اور اس شہر سے دور جا کر کہیں رہ سکتے ہو اس کے بعد ہمیں پریزنٹ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر پوچیتوں ڈینجی کے سارے باڈی پارٹ کو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے اور سبھی باڈی پارٹ کو جولنے کے بعد پوچیتوں ڈینجی سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے سپنے کو جینا چاہتا ہوں میں تمہارے سپنوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور تب پوچیتوں ڈینجی کے ہارٹ کو بدل کر اپنے ہارٹ ڈینجی میں لگا دیتا ہے اور تب ڈینجی جیویت ہو جاتا ہے اس کاران سے اس کوڑے دان سے کچھ چیزیں نیچے گر جاتی ہے جس کی آواز سے وہاں پر سارے زومبی ڈیول واپس آنے لگتے ہیں اور ان سبھی کا بوس ڈینجی کو پھر سے زومبی ڈیول دیکھتا ہے تب ڈینجی دیکھتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پوچیتوں کی پونچ لٹک رہی ہے تب ڈینجی ان سبھی زومبی ڈیول کو اپنے پاس آتے ہو دیکھ کر کہتا ہے کیا تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو آؤ اور وہ سارے زومبی ڈیول ڈینجی کے اوپر چل جاتے ہیں تب ڈینجی اپنے پیٹ میں لگی پوچیتوں کی پونچ کو کنچ لیتا ہے اس کے بعد ڈینجی کے سیر اور راتوں سے جس سے وہ سارے زومبی ڈیول کو بہت بورے طریقے سے مار دیتا ہے اور ان کے باس کے بھی دو ٹکڑے کر دیتا ہے جو بچے ہوئے زومبی ڈیول ہوتے ہیں انہیں یہ کہ کر کے وہ بہت بروٹل طریقے سے مار دیتا ہے اس کے بعد سین اگلی صبح پر شپٹ ہوتا ہے تب اس فیکٹری کے پاس ایک اور کار آتی ہے جس سے ایک لڑکی باہر آتی ہے اور اس کے ساتھ دو اور آدمی ہوتے ہیں تب وہ لڑکی اس فیکٹری کے اندر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں ہر جگہ زومبی کی لاشے ہیں اور سامنے ڈینجی کھڑا ہوتا ہے تب وہ لڑکی ڈینجی کے پاس چلی جاتی ہے تب ڈینجی اسے کہتا ہے کہ مجھے سنبھالو اور بھیوش ہو کر پیچھے گرنے لگتا ہے تب وہ لڑکی ڈینجی کو گلے لگاتی ہے تب ڈینجی کی چینسوں پگل کر نیچے گرنے لگتی ہے اور وہ انسان میں بدل جاتا ہے تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ تو ایک انسان ہے تب اس لڑکی کے ساتھی پیچھے سے کہتے ہیں کہ کیا یہ ڈینجی کے وش میں نہیں ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں اور وہ لڑکی ڈینجی سے کہتی ہے کہ میں ایک پابلک ڈینجی ہوں اور میں یہاں پر ڈینجی کو ماننے آئی تھی تب ڈینجی اس لڑکی کی گود میں بھیوش ہونے لگتا ہے تب وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے پاس دو اپشن ہے یا تو میں تمہیں ڈینجی کسی طرح مات دوں یا تم میرے ساتھ آجاؤ جہاں پر تمہیں کھانے کے لیے بہت کچھ دیا جائے گا تب ڈینزی کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے آج میرا سب سے اچھا سپنا پورا ہونے جا رہا ہے اسی کے ساتھ پہلا اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے